وہ آنٹ سوالات ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ہونے والے اور ان کے جوابات ہم کو دینا ہے پہلے تین سوال ہم سے مرتے ہی کیے جاتے ہیں جو پرشتے کریں گے جو رب العزت کے طرف سے بھیجے گئے ہوں گے جو قبر میں انسان کو ڈالنے کے بعد کی جاتے ہیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مٹھی ڈال دی جاتی ہے تو وہ میت لوگوں کے واپس لوٹنے کی جوتوں چپلوں کی آواز سنتا ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اب اس سے سوال و جواب ہوں گے لہٰذا تمہارے بھائی کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے اس کے لیے دعا کرو میت کے لیے دعا ہے میت کے لیے سب سے پہلی دعا وہ ہے کہ آپ جب خبر سنیں موت کی تو اس کے لیے مغفرت کے دعا کرو میت کے دعا یہ سب الگ الگ کر سکتے ہیں یا استعمال میں ہیں تو تو بلد فنا کا انتخال ہو گیا سب کر سکتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کریں دوسری دعا جو سب سے افضل ہے اور جو اجتماعی دعا ہے وہ دعا ہے نماز جنازہ یہ حالانکہ نماز ہے لیکن یہ دعا ہے میت کے لیے ٹھیک ہے وہ نماز نہیں ہے جو رب العزت کے لیے ہم پڑھتے ہیں جس میں رکور سجدے ہوتے ہیں اس میں ہم جھکتے نہیں ہیں اس لیے کہ یہ میت کے لیے دعا ہوتا ہے سمجھا یہ سب سے افضل یہ اجتماعی ہے اور اس کے بعد تیسرے مقام پر جو دعا کرنا ہے وہ کب ہے وہ ہے جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے بھائی کے سوال جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اس کا مطلب یہ یہ کئی آسان مرحلہ نہیں ہے اس لیے دعاوں کے ریکمینڈیشن کی بات کی جاری ہے دعا کرو سوال و جواب میں آسانی کے لیے تو یہ مرحلہ ہارڈ ہے ٹک ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جزا کلا